پرنام ساتھیوں کیسے ہو آپ سبی؟ دوستو آج ہم پھر سے ایک ضروری ویشے پہ بات کرنے جا رہے ہیں ساتھیوں آپ نے دیکھا ہوگا بیتے کچھ سمیہ سے ہمارے جمہو پشمیر میں الگ الگ ستھانوں سے مندی توڑنے کی گھٹنائیں روزانہ دیکھنے کو مل رہی ہیں ابھی حالے میں آپ نے دیکھا کہ بدروا کے کیلاشکونڈ میں شریف واسو کی ناگ مہاراجی کے مندر کو توڑنے کا پریاس کیا گیا ابھی کاروائی دوشیوں پہ ہونی ہی تھی کہ ایک نیا معاملہ ہمارے زلہ ڈوڑا سے پھر سے سامنے آیا ہے دوستو یہ گھٹنا ہے زلہ ڈوڑا کے مرمتیریے کے جہاں پہ پاوند ستھان جسے چھوٹے منیمیش کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پہ جمہو کشمیر کے الگ الگ زلوں سے یاتری یاترہ کرنے جاتے ہیں دوستو اس میں ڈوڑا بدروا کشتوار رامبن دھمپر جمہو بنیہال الگ الگ ستھانوں سے یاتری بھولے شنکر کے دروہ ہاتری لگانے جاتے ہیں دوستو یہ یاترہ سکتمبر مہنے میں شروع ہوتی ہے ابھی یاترہ کو کچھ ہی سمیں تھا کی ایسی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں بھولے شنکر کی مورتی کو بہت برے طریقے سے توڑنے کا پریاس کیا گیا نہ جانے ایسی گھٹنا روزانہ کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایڈمیشٹیشن کی بہت بڑی لاپروائی ہے جس کی وجہ سے ایسے معاملے روزانہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں آخر کون ہی ان چیزوں کے پیچھے کیوں روزانہ ایسی گھٹنایں تیزی سے ہو رہی ہیں اور ایڈمیشٹیشن کیس میں کیا رول ہے کہ جو دوشیوں کو پکڑنے میں ناکام ہے جو نئی گھٹنا زلڑڑڑا سے پھر سے سامنے آئی دوستو چھوٹا منیمیش کافی مانیتہ ہے اس پاون ستھان کی جہاں پہ جمہو کشمیر کے الگ الگ ستھانوں سے ہزاروں کے سنکھے میں شدھا لوگ یادرہ کرنے جاتے ہیں ابھی یادرہ کو کچھ ہی سمیں تھا لیکن یادرہ کے ٹھیک پہلے ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدرہ کے کیلہ شونڈ میں بھی ایسا ہی واقعہ آیا جس میں واسوکی ناغ مہاراجی کے مندر کو توڑنے کا پریاس کیا گیا ویسا ہی سیم ٹو سیم چھوٹے منیمیش میں یہ واقعہ دیکھنے کو ملا دوستو ایڈمیشٹریشن سی یہی نیویتن ہے کہ ایسی گھٹناوں پہ سنگیان لیں اور جو بھی دوشی ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کریں تاکہ ایسی گھٹنا روزانہ دیکھنے کو نہ ملیں دوستو ناجانے ان گھٹناوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کہیں نہ کہیں جو بھائی چاہ رہا ہے اسے توڑنے کا پریاس زوروں سے کیا جا رہا ہے اور سندہ دھرم کو چھوٹ پانچ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھیوں سرکار سے یہی نمیدن ہے کہ وہ ایسے ماملوب ہیں جل سے جل ایک سنگیان لیں اور ان گھٹناوں کے پیچھے کون ہے اس اپرادی کو پکڑیں اور اسے سزا دیں ہم امید کرتے ہیں کہ زلہ پرساشن اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے فیوچر میں ایسی کاروائی کریں ایسی گھٹنایں پھر سے نہ ہو گھر پر اپنا دھیان رکھیں دھنیا واد